ویلکم ٹو میرے چینل اور میں آپ کو کنوری اچھو لیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صحیح چینل چنائے جہاں پر آپ کو اورگانک اونس اور ایک دم اصلی ریاکشن دیکھنے کا ملتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل برن کو پریس کرنا نہ بھولیے for the notifications of my latest video thank you very much کرکٹ ورلڈ کپ 2019 انگلینڈ میں بہت زورہ شور سے چل رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں ابھی تک تورنمنٹ میں موجود ہیں مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھے کہ بیک ان 2007 میں جو پاکستان اور انڈیا کی ٹیم کے ساتھ ہوا تھا وہ انگلینڈ میں نہ ہو لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے بہت سٹرانگ ٹیمیں لگ رہی ہیں دونوں انڈیا اور پاکستان کا میچ 16 جون کو کھیلا جا رہا ہے فینز میں آلڈی ایکسائٹمنٹ ہے میں اس وقت یوکے میں ہوں اور مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا ہے اور ویٹنگ لسٹ میں ہوں one and half year سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اس گیم کو لے کر کتنا پیشن ہوگا لوگوں میں ورلڈ کپ کے فائنل سے زیادہ اس میچ کی ٹکٹس بکے ہیں اور ابھی تک لوگ بلک میں خرید رہے ہیں فرام ای بے اور ڈیفرنٹ جو پلٹ فارمز ہوتے ہیں جن لوگوں نے بلک میں خرید لیا ہے وہ بلک میں سیل کرتے ہیں کرکٹ کے کسی بھی ٹورنمنٹ میں انڈیا اور پاکستان کے جب آپس میں ایک کلیش ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے لوگ بہت زیادہ شوک سے دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک لیگیسی ہے ایک دوسرے کے ساتھ آرچ ریولری رہی ہے وہ ایک دوسرے کو ہرانے کی تگو دو رہتی ہے انڈیا کی طرف سے بہت سارے ایڈز بنایا جاتے ہیں لوگوں میں ایک جذبہ ہو بارنے کے لیے پاکستان کی طرف سے بھی کچھ اس طرح ہی ہوتا ہے مگر تھوڑا کم میں نے اس طرح کی کچھ ایڈز نہیں دیکھے پوری انڈیا کی بات نہیں کر رہا لیکن کچھ پروڈکشن ہاؤسز ہیں جو ایڈز ریلیس کر دیتے ہیں لوگوں کا جوش بڑھانے کے لیے سپیشلی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پسلی باری موکہ موکہ بہت مشہور ہوا تھا اور پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو چڑھانے میں اس نے بہت زبردست کردار ادا کیا تھا بہت غصہ آیا تھا میرے کو کہ یار موکہ موکہ ایک تو ہم ہار رہے ہیں اوپر دے موکہ موکہ یہ تو بولتے ہیں سونے پہ سواغا والی بات وہ دزم دزم کر کے پڑھ دی تھی مو پہ بہرحال فنی بھی تھا کیونکہ ہم لوگوں کی ایک ہسٹری رہی ہے ہم نے آج تک کوئی میچ جیتا نہیں ہے تو اب ایک اور ایڈ ریلیز ہوا ہے تو میں نے دیکھا نہیں ہے میرے بہت اچھے دوست ترنگ انہوں نے مجھے ہی ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ اس ایڈ کو دیکھو اور اس پر ریاکشن دو تو ترنگ میں آپ کو یہ ویڈیو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں تو بینہ کوئی ٹائم جائے کہ آئیے ہی ایڈ دیکھتے ہیں بھائی جان موکہ موکہ ساتھوی بار موکہ موکہ ساتھوی بار کوشش کرتے رہنا چاہیے کہہ کی کوشش کرنے والا کمیار نہیں ہوتی مطلب یہ ایکی کریکٹر کرتا ہے ضرور کامیاب ہوتے ضرور ایسا اببو کہا کرتے تھے چپ پکلے میں نے ایسا کب کہا نہیں نہیں آپ نے نہیں وہ تو میرے اببو لے جائیں گے اس فادرز ڈے کس کی ہوگی جی دیکھئے انڈیا ورسس پاکستان سولہ جون کو آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ صرف سٹار سپورٹس نے کمن ٹرولرز آ جاؤ تم لوگوں کی بینڈ بجنے والی ہے ابھی میں ایک ایک ٹرولر کو جواب دوں گا دیکھو بھئی سیمپل تھی بات ہے موکا موکا وز بریلین بہت انجائیبل ایڈ تھا وہ مزا آتا تھا دیکھنے میں اس میں اتنی زیادہ بیزتی نہیں لگتی تھی ٹھیک ہے بیزتی نہیں کی جاتی تھی ایک فن وے میں موکا موکا ایک قسم کا ایک میم بن گیا تھا پاکستان کی ایک لیگیسی رہی ہے ورلڈ کپ میں ہارے ہیں ہمیشہ آج تک نہیں جیت پائے ہیں انڈیا کا اولویس ایج رہتا ہے سارا نرفز کا گیم ہوتا ہے جو نرفز پہ کب اپا گیا وہ میچ جیت کیا میچ کھیلنے سے پہلے اور میچ ہارنے کے بعد ہمیں موکا موکا سننے کا بہت موکا ملتا ہے اور مزے بھی لیتے ہیں اور انوائنگ بھی ہوتا ہے ہاں اگر جیت جاتے ہیں تو وہی موکا موکا ہاں انڈیا والے بھی تھوپ سکتے ہیں مگر ایسا انفورچنٹلی نہیں ہو پا رہا ہے اس زفعہ ہمیں بہت امید ہے بہت زیادہ امید ہے لیکن آپ اس ایڈ میں تھوڑا سا مجھے اوور لگا وہ اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو پاکستانی قوم کا یا پاکستانی کرٹس کا آپ نے آپ کو باپ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہاں بڑا بھائی کہہ دیتے تو تھوڑا سا acceptable تھا یہ بہت زیادہ اوور تاپ ہو گیا ہے ایٹھنگ یہ ایک نفرت کو بھارنے کا ایک ذریعہ بنے گا اور ٹرولرز they will love it اگر ان کو یہ میرا ریاکشن ویڈیو نظر آ گیا تو مجھے پتہ ہے دے مار ساڑھے چار ہونے والی ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ نیگیٹیو فیڈبیک ملے اور ڈسلائک ملے لیکن this act is shit sorry about that میں نے اپنی لینگویج sorry about that میں نے بہت بہت لینگویج use کی ہے مگر جو چیز نفرت پھیلانے کا باعث بنے مجھے اس سے نفرت ہی ہے I didn't like that I think they should stop this ad ہاں موکا موکا type کا part 2 بنا دو اس طرح کے کوئی ad بنا دو yes we don't mind کون جیتا ہے کون ہارتا ہے it depends on the day of the game اور جس طرح میں نے کہا یہ نرس کا game ہے اگر پاکستان اپنے نرس پہ قابو پا لے تو وہ انڈیا کو بہت سانی ہرا سکتا اور بہت سے matches میں ہرایا بھی ہے because so many examples لیکن world cup special ہے ایک history ہے ابھی تک اس history اور record کو break نہیں کیا گیا ہے ساتھویں بار lucky seven بولتے ہیں کیا وعدہ ساتھویں بار ہو جائے ہمیں امید ہے کہ پاکستان جیتے لیکن اس وقت انڈیا کا edge پاکستان پر زیادہ ہے سکسٹی فورٹی میں بولوں گا لیکن پاکستان ڈی ایم is unpredictable اور میرے یہ چاہوں گا کہ پاکستان اس بار match جیتے دوسری بات ایک اور میں کہنا چاہوں گا کہ بارش کی prediction ہے پورے دن تو مجھے نہیں لگتا کہ match ہو بھی پائے گا تو یا تو یہ باپ بننے کی کوشش ختم کر یا یہ کہ اللہ سے دعا کرو اپنے بگوان سے دعا کرو کہ ہاں بھی بارش نہ کرو تاکہ match دیکھنے میں مزہ آئے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا یہ غرور اور یہ arrogance یہ لے ڈیپتی ہے انسان کو تو سٹار سپورٹس تم نے جو یہ سٹوپڈ کام کیا ہے ایٹھنگ یہ سٹوپڈ کام کیا ہے اور ریولری ہے ہم لوگ بہت پیشنٹلی گیم دیکھتے ہیں ہمیشہ دیکھتے ہیں کیونکہ انڈیا پاکستان کے ایک ٹگ و وار ہمیشہ چلتی ہے مگر ایز ای پبلک جو دونوں کنٹریز کی عوام ہیں majority of them they love each other they they like each other ایک دوسری کے بارے میں تو غلط بات نہیں کر دے جو ٹاپ لیول پہ پالٹکس لیول پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے i don't care about it اصل چیز تو یہ ہے کہ جو عام پبلک ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کریں peace love اور harmonی سے رہی لیکن اس طرح کے stupid اور ridiculous ads بنا کر نفرت کو اور امارا جا رہا ہے that's it guys i'm really really upset with this ad to be honest اگر آپ کو میرا reaction پسند ہے تو پلیس کو like کیجئے share کیجئے اگر آپ نے میرے چیل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe ضرور کیجئے اگلی ویڈی تکلی مجھے جاتا دیجئے stay safe خوش رہی السلام علیکم and goodbye بانی لیکن